نازکی ان کے لبکی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے السلام علیکم مزد سامائن تشبیح کیا ہے اس کی تعریف، ارکان، اقسام اور مثالوں کے ساتھ ایک اور اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سامائن اس سے پہلے علم بیان پر ہم نے مختصرا بات کی تھی کہ علم بیان میں تشبیح کیا ہے استیارہ کیا ہے مجاز مرسل کیا ہے کنایا کیا ہے تو ان کی مختصر مثالوں کے ساتھ ہم نے ویڈیو پیش کی تھی تو اب تفصیلہ نیک ایک رکن پر علم بیان کے بات کرنے کا ارادہ ہے جس میں سب سے پہلے تشبیح ہمارا موضوع ہے تو تشبیح کیا ہے تو سامائن تشبیح کی تعریف کی اگر بات کی جائے تو تشبیح کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معانی کی طرح کہ جیسا مماثل ہونا یعنی کسی دوسرے کے مماثل ہونا اس کی طرح ہونا تو علم بیان کی یہ ایک استعلاح ہے ہم علم بیان اور علم بدی علم معانی پڑھتے ہیں تو اس میں علم بیان کی یہ ایک استعلاح ہے جب کسی ایک شے کو کسی اچھی یا بری خصوصیت کی وجہ سے کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیح کہتے ہیں یعنی کسی ایک چیز میں وہ صفت موجود ہو اور دوسری چیز میں بھی وہ صفت موجود ہو تو ان صفات کے مشترک ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان خصوصیات کے ایک ہونے کی وجہ سے ہم ایک چیز کو دوسرے چیز کے مماثل قرار دے دیتے ہیں جیسے میں کہوں کہ میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے تو میرا بھائی بھی بہادر ہے شیر بھی بہادر ہے تو دونوں کی صفات مشترک ہو گئیں بہادری کی تو اس وجہ سے کیا ہو گیا یہاں یہ تشبیح کا عمل قرار پائے گا علم بیان کے مطابق کہ میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے تو اسی طرح شائری سے مثال لیں کہ جیسے اقبال کا مصرہ ہے کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ کہ تو اس دنیا میں کیسے آیا ہے ایک چنگاری کی مثال آیا ہے تو مثال کی طرح کہ جیسے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تشبیح کا عمل کہلاتا ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں تشبیح کے عرقان کی اس کے رکن کی بات کی جائے تو پہلا رکن اس کا مشبہ کہلاتا ہے دوسرا رکن مشبہ بے کہلاتا ہے تیسرا وجہ شبہ کہلاتا ہے چوتھا غرض تشبیح اور پانچ فاں حرف تشبیح تو یہ پانچ اناثر مل کر جو ہے وہ تشبیح کے عمل کو مکمل کرتے ہیں تو کچھ اس کے اناثر لازمی ہوتے ہیں کچھ لازمی نہیں بھی ہوتے بعض کیفیات میں اناثر کا ظاہری ہونا یعنی ظاہر نہ ہونا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے تو اس پر ہم آگے بات کریں گے تفصیل سے فیل وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تشبیح کا جب عمل قرار پاتا ہے تو وہ وقوع ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے استعمال ہوتی ہیں اس کے عرقین کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کا عرقین جو مشبہ ہے وہ شہر جسے کسی دوسری شہر سے تشبیح دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں جیسے ایک سادہ مثال لیں کہ امیر شہر کی طرح بہادر ہے اب یہ ایک تشبیح کی مثال ہے تو اس میں امیر جو ہے وہ مشبہ ہے اسے دوسرے چیز کے ساتھ یعنی تشبیح دی جا رہی ہے یوں ہی مشبہ بے وہ شہر جس کے ساتھ تشبیح دی جائے اور وجہ شبہ وہ مشترک صفت جو دونوں میں پائی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں اور دونوں میں امیر اور شہر میں کیا چیز مشترک صفت ہے بہادری اسی طرح غرض تشبیح غرض تشبیح وہ مقصد ہوتا ہے جس کی خاطر تشبیح دی جاتی ہے تو اس میں غرض تشبیح کیا ہے اس جملے میں امیر کی بہادری ثابت کرنا غرض تشبیح ہے حرف تشبیح حرف تشبیح ہونا تشبیح میں لازمی ہے اگر حرف تشبیح نہ ہوگا تو عام طور پر وہ تشبیح جو ہے وہ استعارہ بن جاتی ہے تو وہ حرف جیسے تشبیح دینے کے لیے استعمال کیا جائے جیسے اس جملے میں کی طرح کہا گیا کہ امیر شہر کی طرح بہادر ہے امیر شہر کی مثال بہادر ہے امیر شہر کے جیسے بہادر ہے تو اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوں گے کی طرح کہ جیسے وغیرہ تو یہ کس کی مثال ہوں گے حرف تشبیح کے تو یہ پانچ حرکان ہیں مشبہ مشبہ بے وجہ شبہ غرض تشبیح اور حرف تشبیح تو مزید مثال سے سمجھتے ہیں کہ نازکی اس کے لبکی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اس شہر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی ہے محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی کیا ہے وہ مشبہ بے ہے تشبیح کی وجہ نازک ہونا اور تو اس نزاکت کا اشتراک اس کی تشبیح کی وجہ ہے اور غرض اس کی غرض کیا ہے کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کی غرض ہے تو اس شہر میں کیسی حرف تشبیح ہے تو پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو محبوب کے ہونٹوں کو پول کی پتی سے تشبیح دی گئی یوں ہی آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ دم دے نہ جائے ہستیے نا پائے دار دیکھ اس شہر میں اب آپ غور کریں تو انسان کو مشبہ ہے تو جو کہا گیا ہے تو شرار یعنی چنگاری مشبہ بے ہے انسان کو چنگاری کے جیسا قرار دیا گیا تو مثال جو اس کی حرف تشبیح ہے تو وہ مثال ہے ٹھیک ہے تو مثال شرار کا یعنی شرار کی طرح یا شرار کی مثال نا پائے داری کی وجہ اس کی جو وجہ شبہ ہے نا پائے داری اس کی اور زندگی کی نا پائے داری کو ہی اس کے عارضی ہونے کو بیان کرنا اس شہر کا مقصد ہے اس تشبیح کا مقصد ہے تو انسان کو چنگاری کی مثال کہ تھوڑی دیر جلا اور بج گیا تو تھوڑا چند عمر انسان زندہ رہتا اور مر جاتا ہے تو اس کو اقبال نے انسان کی زندگی کو شرار یعنی چنگاری کی مثال قرار دیا تو اس میں سارے عرکان موجود ہیں شیئر میں سامین آگے بڑھتے ہیں تو ہم جان چکے ہیں کہ مشبہ کیا ہے مشبہ بے وغیرہ کیا ہے تو پانچوں عرکان پر ہم نے بات کی تشبیح کی تو سامین تشبیح کبھی مجمل ہوگی اور کبھی مفصل ہوگی تو تشبیح مجمل تب ہوگی جب اس میں وجہ تشبیح بیان نہیں کی جاتی جیسے کہا جائے کہ تیرے سونے کے لیے مہپارہ میری آنکھوں کا بنے گہوارہ تو تشبیح جو گہوارہ کو آنکھ سے ہے ظاہر ہے مگر بیان نہیں کی گئی کبھی یہ تشبیح خفی ہوتی ہے یعنی اس کو ظاہر میں نہیں بیان کیا جاتا تو اس میں وہ وجہ بیان نہیں کی جاتی تو وجہ تشبیح بیان نہیں کی جاتی کہ کیوں جو ہے وہ جیسے ہم کہا جائے کہ عمیر شیر کی طرح ہے تو اب بتایا نہیں جاتا کہ کیوں تو وہ پتہ ہے سب کو کہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے تو بہادری کو بیان نہیں کیا جاتا جملے میں تو یہ عام استعمال ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تشبیح خفی بھی کہہ سکتے ہیں تشبیح مجمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں وجہ تشبیح بیان نہ کی جائے تو جس میں وجہ تشبیح بیان کی جائے تو اسے ہمیں تشبیح مفصل کہتے ہیں کہ عمیر شیر کی طرح بہادر ہے پورا کہیں گے تو تشبیح مفصل عمیر شیر کی طرح ہے تو تشبیح مجمل ہو جائے گی تو سادہ مثال ہے تو اقسام مختلف طرح سے تشبیح کی اقسام دیکھی جاتی ہیں اب ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ اطراف تشبیح ہوتے ہیں مشبہ اور مشبہ بے اطراف تشبیح ہیں ٹھیک ہے تو اطراف تشبیح یا حصی ہوں گے یا اقلی ہوں گے تو حصی کیا ہوتے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں جیسے انسان ہیں پتھر ہیں پیڑ ہیں تو یہ چھوی جانے والی چیزیں ہیں اسی طرح اقلی وہ ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم چھو نہیں سکتے جیسے جذبات ہیں سوچے ہیں نظر ہے روح ہے تو اسی طرح جو اطراف ہوں گے وہ کبھی کیا ہوں گے حصی ہوں گے کبھی عقلی ہوں گے جیسے میر حسن کا ایک شیر دیکھیں اس میں دونوں مثالیں ہیں کہ پہلے مثلے میں حصی مثالیں ہیں دوسرے مثلے میں عقلی مثالیں ہیں کہ بدن آئینہ سا دمکتا ہوا کہ بدن جو ہے وہ آئینے جیسا چمک رہا ہے تو تشبیح ہے جیسا سا لفظ بھی ہے اس میں حرف تشبیح بھی ہے تو بدن اور آئینہ دونوں کو چھوا جا سکتا ہے جبکہ نگاہ کو آفت کو ان چیزوں کو چھوا نہیں جا سکتا تو دوسرے مثلے میں جو ہے آنک کو جو ہے وہ آفت کرا دیا گیا تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہو گئی اطراف تشبیح کو سمجھنے کی کہ حصی اور عقلی تو اطراف تشبیح ہم سمجھ گئے کہ جو ہیں وہ کبھی حصی ہوں گے کبھی عقلی ہوں گے اور کبھی مختلف ہوں گے تو اس حوالے سے بھی اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ حصی تشبیح ہم تب کہتے ہیں کہ جب دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بے حصی ہوں تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ یہ تشبیح حصی ہے کہ خسرو شجاعت و بہادری میں شیر کی مانند ہے تو خسرو کو بھی دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے شیر کو بھی دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے یوں ہی کبھی کیا ہوگا غیر حصی ہوگی کہ علم و دانش حیات جاویدہ کی طرح ہیں تو علم و دانش کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا حیات جاویدہ بھی ایک اقلی چیز ہے تو یہ مثال غیر حصی ہوگی تو ایک اور ذاویہ سے انہی چیزوں کو دیکھیں کہ تشبیح کبھی حصی بے حصی ہوگی یعنی دونوں مشبہ اور مشبہ بے حصی ہوں گے کبھی دونوں اقلی ہوں گے کبھی ایک اقلی اور دوسرا حصی ہوگا یعنی مشبہ اقلی ہو اور مشبہ بے حصی کبھی مشبہ حصی ہوگا اور مشبہ بے اقلی ہوگا یوں ہی کبھی ایک جاندار دوسرا بے جان ہوگا تو اس طرح ان کی تقسیم کی جاتی ہیں تو حصی سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خواہ سے خمسہ کے ذریعے محسوس کی جا سکیں اقلی چیزیں جو ہیں جو ہم دیکھ کر چو کر چک کر جو ہے وہ جنہیں محسوس نہ کر سکیں تو امید ہے یہ حصی اور غیر حصی یعنی اطراف جو ہیں تشبیح کے ان کو ہم سمجھ گئے ہوں گے ایک اور ذاویہ سے اس کی تقسیم دیکھئے تشبیح کی مزید کہ تشبیح ملفوف یعنی دیکھنے میں اب یہ مختلف اس شکل کے لحاظ سے تشبیح کی اقسام ہیں کہ ملفوف عام طور پر لف و نشر ایک سنت بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ لف و نشر جیسی سنت ہوتی ہے لیکن لف و نشر میں جب وہ جو پہلے مصرے کے لف کے عرقین ہیں اور جو نشر کے عرقین ہیں وہ اگر تشبیح کی مثال ہوں یعنی پہلا مشبہ ہو پہلے مصرے میں لف ہوں اور نشر مشبہ بے ہوں تو یہ مثال کس کی ہو جائے گی تشبیح ملفوف کی ہو جائے گی یعنی وہ سنت لف و نشر بھی ہے اور تشبیح بھی ہے کہ وہ نشر نشر تشبیح جس میں پہلے ترتیب کے ساتھ چند مشبہ آئیں اور پھر چند مشبہ بے آئیں ٹھیک ہے تو بندہ بالوں میں نہیں تعویز بازو میں نہیں وہ ستارہ صبح کا ہے یہ ستارہ شام کا تو بندہ بالوں کا جو ہے وہ بندہ کان میں ڈالا جاتا ہے تو بالوں پہ نظر آتا ہے بعض اوقات وہ بالوں میں بھی پہننے والا بندہ ہوتا ہے ایک طویل سا تو بندہ بالوں میں اس کو ستارہ کہا گیا نیچے اور تعویز بازو کا اس کو ستارہ شام کا اور ایک کو ستارہ صبح کا کہا گیا تو امدہ تشبیحات دی گئیں اور یہ لف و نشر بھی ہو گیا یعنی اوپر مصرے میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہی کی نسبت سے نیچے بات کو ترتیب سے مکمل کیا گیا تو تشبیح ملفوف آپ نے ملائزہ کی تو اسی طرح تشبیح جمع کہ ایک چیز کو کئی چیزوں سے تشبیح دینا مثلا لب تو است یا چشمہ کوسر است اقیق است یا خدنی شکر است تو معذرت خواہ ہوں اگر میرے تلفز میں فرق ہو کہ تیرے لب ہے یا چشمہ کوسر ہے یا اقیق ہے یا چینی کہا گیا ہے تو ایک چیز کو کئی چیزوں سے یعنی مشبہ ایک ہے مشبہ بے زیادہ ہیں تو محبوب کے لب کو کہا گیا کہ محبوب کے لب ہیں یا چشمہ کوسر ہے یا اقیق جیسا پتھر ہے یا چینی ہے تو مشبہ کی بہت ساری صفات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے اسے تشبیح دی گئی تو جب ایسا عمل ہو تو اس کو ہم تشبیح ہے جمع کہتے ہیں یوں ہی تشبیح ہے تصویہ وہ ہے جس میں مشبہ بے تنہا اور مشبہ متعدد ہوں یعنی اس کے اولٹ ہے اب مشبہ زیادہ ہیں اور مشبہ بے ایک ہی ہے جیسے یہ کہے کہ میرا روز فراق یعنی میرا جدائی کا دن اور تیری ظلف اور تمہاری ظلف یا تمہارے بھالوں کی لٹ برسات کی رات کسی ہے یعنی دو چیزوں کو ایک چیز سے تشبیح دی گئی کہ میرا دن اور تمہاری بھال جو ہیں وہ برسات کی رات کے جیسے ہیں تو جب ایسی کیفیت ہو اس کو ہم تشبیح تصویہ کہتے ہیں تو تشبیح جمع کی یہ بالکل یعنی مخالف ہو گیا متضاد حالت ہو گئی یوں ہی تشبیح مشروط وہ ہے کہ مشبہ یا مشبہ بے دونوں کو کسی شرط وجودی یا عدم کے ساتھ مقید کریں لبکو ترے ہم عقیق کہتے گراب حیات اس میں ہوتا یعنی شرط ہو گئی کہ اگر ایسا ہوتا تو تب ہم کہتے تمہارے ہونٹوں کو عقیق کے خوبصورت پتھر جیسا تو یہ حالت جب ہو تو تشبیح ہے مشروط کہلائے گی یوں ہی تشبیح ہے تفضیل کہ تفضیل ایک چیزوں کو دوسرے چیز پر تفضیل یعنی فضیلت برتنا تو فضیلت تو برتی جا رہی ہوتی ہے دونوں چیزوں کو ایک جیسا قرار دے کر پھر اپنے مشبہ کو اس سے بہتر قرار دیا جائے تو اس کی سادہ سی مثال دیجئے کہ ناغاہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا تو گلندام محبوب کو کہا گیا کہ وہ پھول جیسا جب آ گیا تو گل کو تو پھول جیسا جب آ گیا تو جو آقی کی پھول تھے ان کو شکست ہو گئی تو مشبہ جیت گیا اور مشبہ بے جب شکست کھا جائے تشبیح کے عمل میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تشبیح ہے تفضیل کہتے ہیں تو سامین ہم نے دیکھا تشبیح کی ہم نے مختلف اقسام اور مختلف زاویوں سے اس کی اقسام دیکھی یعنی ایک ہی چیز کو ہم مختلف زاویوں میں مختلف حلطوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم نے سمجھا کہ تشبیح جب کسی ایک چیز کی خوبی ہو اور وہی خوبی دوسری چیز میں زیادہ بڑھ کر ہو تو تب ہم ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے مماثل کلال دیتے ہیں تو ہم نے سامین آج تشبیح کی تعریف کی اس کی ہم نے جو ہے وہ مثالیں دیکھیں نصری مثالیں دیکھیں اس کی شعری مثالیں دیکھیں اس کے عرقان اس کے عرقان پر بات کی کہ کیسے مشبہ مشبہ بے وجہ شبہ غز تشبیح اور حرف تشبیح کیا ہیں تو اس کے علاوہ اس کی مختصرن ہم نے اقسام دیکھیں تو تشبیح مجمل کیا ہوتی ہے تشبیح مفصل کیا ہوتی ہے اطراف تشبیح کیا ہوتے ہیں ہم نے دیکھے مشبہ اور مشبہ بے کو اطراف تشبیح کہتے ہیں اس طرح مختلف تقسیم دیکھیں ہم نے اس کی اقسام میں کہ جب جو ہے وہ تشبیح کب حصی ہو بہ حصی ہوتی ہے کب اقلی باقلی ہوتی ہے کب عقلی بحصی ہوتی ہے کب حصی باقلی ہوتی ہے اسی طرح تشبیح ملفوف کی ہم نے مثالیں اور تعریف دیکھی تو کچھ اور ہم نے تشبیح جمع اور تشبیح تصویہ جیسی مثالیں دیکھی تشبیح تفضیل اور تشبیح مشروط کو بھی ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ آگئی ہوگئی امید کرتا ہوں کہ یہ تشبیح کا عمل کیا ہے تو شامین اردو شاعری میں جو یہ تشبیحات ہیں یا کوئی بھی شاعری ہے اس میں ان تشبیحات اور علم بیان کا مجموعی طور پر بہت عمل دخل ہوتا ہے اور یہ تشبیحات اور استعارات کلام کو خوبصورت بناتے ہیں تو اردو شاعری کے کچھ جو ہے وہ تشبیحات ملاحظہ کیجئے کہ ان چیزوں سے تشبیح دی جاتی ہے جیسے محبوب کے قد و قامت کو سر سے سنوبر سے نحال سے تو ان درختوں سے مختلف چیزوں سے تیر سے تشبیح دی جاتی ہے محبوب کے چلنے کو تشبیح خرام کو بہار سے برک بجلی نسیم صبح سبا رفتار آب اسی طرح تشبیح زلف کے جو الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے کلاسیکل شاعری سے کلاسیک زمانے سے آج تک کحکل گیسوے سنبل دستہ سنبل ریحان کمند تشبیح رخ محبوب کے چہرے کو ماہ آفتاب شمہ گل شولہ مشل صفہ اسی طرح محبوب کے ماتھے کو تشبیح جبین کو آئینہ لوح سیمی ماہ حلال تشبیح موج محراب تلوار تشبیح چشم نرگس بادام حرف عین تشبیح مئیگہ کے بھی آپ خنجر تیغ سنان اور دیگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گردن کو سراہی کہا جاتا رہا ہے گردن آہو کہا جاتا رہا ہے تشبیح ناگ دیکھے الف سیمی غنچہ یوں ہی تشبیح لف غنجہ برگ آب حیات تشبیح دہن دیکھئے کہ غنچہ نکتہ مہوم صفر تو مختلف تشبیح دندان دانتوں کو انار موتی پروین گوھر سے تشبیح دی جاتی رہی ہے تشبیح خندہ محبوب کی مسکراہت یا مسکراہت کو برگ غنچہ شگفتہ صبح وغیرہ سے تشبیح دی جاتی ہے تو یہ معارض تشبیح ہیں تو آسانی کے لیے میں نے آپ کے ساتھ پیش کی آپ کے سامنے تو مجھے امید ہے ہم نے تشبیح پر نسبتاً وضاحت سے ہم نے فہم حاصل کی ہوگی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگلے پروگرام یعنی استعارہ کی تفصیلی جو ہے ویڈیو تک کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ